موسیقی 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 مولوڑ کے جانے والے ابھی نہیں تھا اور مسٹر پروفیشنسٹ کہے جانے والے آمیر خان کو لے کر ایک ایسی خور سامنے آئی جس نے سبھی کو چونکا کر رکھ دیا آمیر خان اپنی پتنی کرن راؤ کی زندگی سے آلگ ہو گئے ہیں جی ہاں دوہزار دو میں آمیر خان نے اپنی پہلی پتنی جس کا نام رینہ تھا انہیں طلاق دیا تھا اور اب پندرہ سال کے ایک ریلیشن کے بعد دوہزار پانچ میں کرن راؤ اور آمیر خان ریلیشن میں بندے تھے اور ایک پندرہ سال کے کریئر کے بعد ان دونوں نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو بتانے ہیں اسی بیچ کئی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں اور لگاتار ان کے فینس یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ پندرہ سال بعد آمیر خان کو اپنی دوسری شادی بھی توڑنی پڑی دراصل آپ کو بتا رہے ہیں کہ آمیر خان اور کرن ایک دوسری کو کافی سمی سے جانتے تھے اور انہوں نے شادی کی تھی وہیں ان دونوں کی شادی اب ٹوٹ چکی ہے اور ایک پرانا انٹرویو کرن راؤ کا بہت زوروں سے وائرل ہو رہا ہے اس میں کرن کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آمیر خان جیسے پتی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے جی ہاں کچھ ایسا ہی کہا ہے کرن راؤ نے کہ آمیر خان جیسے پتی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ انہیں بہت سی چیزیں پسند نہیں ہیں جیسے کی آمیر کو پارٹی کرنا پسند نہیں ہے لاؤڈ میوزک سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور زیادہ مزاگ نہیں کرتے ہیں کافی سیریس قسم کے پرسن ہے آپ کو بتا دیں یہ خبریں تو سامنے آ رہی ہیں لیکن کوئی بھی شخص اس معمولی سپات کے لیے طلاق تک نہیں پہنچ سکتا آخر کیا ریزن ہے کرن اور آمیر کے اس طلاق کے بیچے وہیں دوسری بات یہ بھی پریشان کرتی ہے کہ آخر دوسری شادی کوئی شخص کیوں توڑے گا اور وہ بھی تب جب دونوں کے بچے ہیں حال فلحال خبری سامنے آئی ہے کہ دونوں نے کو پیرنٹ بن کر رہنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں کے کاروبار اپنی اپنی طرح سے سیڈلڈ رہیں گے دونوں پروفیشنل ہی ساتھ رہیں گے لیکن پرسنل لائف میں ایک دوسرے سے دوریا بنا رہے ہیں آپ کو بتانے ہیں آمیر خان کی ایک نئی فلم آنے والی ہے لال سنگ چڑھا کس لوگ یہ بھی کہہ ستے ہیں کہ اس کی پرموشن کیلئے انہوں نے ایسا کیا ہو لیکن کوئی فلم کی پرموشن کیلئے اپنی نیزی زندگی میں طلاق تک نہیں پہنچ سکتا دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ آمیر خان آخر ہمیشہ ہندو لڑکیوں سے ہی شادی کیوں کرتے ہیں اور آخر میں ایک ہندو لڑکی کو طلاق دے دیتے ہیں آپ کو بتانے دو ہزار بارہ میں جب ان کا پہلا طلاق رینہ سے ہوا تھا تب بھی کافی زوجوں نے اس بات کا ویروت کیا تھا کہ انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے طلاق دے دیا پہنے دوبارہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایک دوسری ہندو لڑکی جس کا نام کرن راؤ ہے اسے طلاق دینے جا رہے ہیں آمیر خان اور اپنے زندگی پھر سے دوبارہ شروع کریں گے یا کوئی اور لڑکی ان کے زندگی میں آگئی ہے یہ آگے دیکھنے پر ملے گا کہ کیا ایکچول ریزن ہے آمیر خان کے اس طلاق کے پیچھے سڈلی انہوں نے اپنے ہبھی فینس کو چونکا دیا ہے اور سب ہی سکتے میں تشارہ دنیا کی تمام خبروں شروع رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں